سبکرائی کیجئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تین سو ساٹھ بود کعبے کے اندر تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا آلہ حضرت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام کعبے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی ملائی جھکا حضور کے گھر کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملاد منانے والے کعبے کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں بیت المقدس خدا کا گھر اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن مسجد قبلتین کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے اور اسی تصور سے حضور نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو رب نے فرمایا ہم ضرور آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں محبوب جس طرف آپ کا جی چاہے رکھ کر لو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ نماز میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا دست بستہ حضور سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس بھی اللہ کا گھر کعبے کو یہ انعام کیوں تو جواب ملے گا کعبہ میری ولادت کے وقت ایک مرتبہ صرف میرے گھر کی طرف جھکا تھا میں نے سوچا میلاد منانے والے کو محروم نہ کروں قیامت تک کے لیے کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا میری امت کے لیے میں نے ضروری قرار دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اگر پتھروں کا گھر کعبہ جو خدا کا گھر ہے وہ میلاد منائے تو محروم نہیں رہ سکتا تو مصطفیٰ پیارے کا کوئی امبتی میلاد منائے تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے سخاوت آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کعبے نے منائی تو قیامت تک کے لیے کعبہ قبلہ بڑھ گیا اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو اور میلاد پر لاکھوں کروڑوں روپے تم لوگ خرچ کرتے ہو یہ غریب یتامہ مساکین کے لیے خرچ کرو تو بہتر ہوگا یہ ساری لائٹنگ وغیرہ کی پیچھے خرچ کرنا معاذ اللہ اسراف ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں تم فائدے کی بات کرتے ہو میں تو صرف اتنا کہوں گا اگر ایک مرتبہ بھی کوئی حضور کا میلاد منائے نہ تو قیامت تک کے لیے اس کو محروم نہیں رکھا جاتا دلیل کی روشنی میں اس کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کو جب اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب نے سویبہ کو اپنی انگلی سے آزاد کیا محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں محمد ابن عبداللہ سمجھ کر بطیجہ سمجھ کر جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اسی رسول کی دشمنی کے اندر اس نے اپنی پوری زندگی تمام کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں رکھی لیکن ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا ولادت کو یاد کرو جوانی کو یاد کرو ستانے کو یاد کرو تکلیف پہنچانے کو یاد کرو پورا لمبا پیریڈ گزر رہا ہے اس کے بعد مرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی ایام کے گزر جانے کو دیکھو اور اس کے بعد حضرت عباس کا اسے خواب میں دیکھنا دیکھو حضرت عباس نے ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب کیا حال ہے اس نے کہا ہر پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے ہفتے بھر پریشانی میں رہتا ہوں پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی راحت نصیب ہو جاتی ہے ابو لہب یہ راحت تجھے کیوں نصیب ہوتی ہے تو جواب میں وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ راحت عطا فرماتا ہے سبات بلکل واضح ہو گئی کہ منایا تھا تو ایک مرتبہ آنے کی خوشی لیکن قیامت تک کے لیے ہر پیر کو کافر کو راحت مل رہی ہے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائے تو کافر کو ہر پیر کو راحت ملے اگر مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلام آقا کی میلات کی خوشی منائے تو قیامت تک چلیے میرا مولا اسے راحت و سکون کی زندگی عطا فرما دے گا اس لئے آلہ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پلا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے ہی کے لیے تشریف لائے میں آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں بتاؤں اللہ اکبر وہ یہودی جو رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے باد میں دشمن بنے ان یہودیوں کا حال یہ تھا ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے سرکار تشریف بھی نہیں لائے فرشِ گیتی پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے اللہ اکبر لیکن قرآن کہتا ہے جب جب یہودی مقابلے کے لیے کافروں کے لیے کافروں کے سامنے جاتے تو جانتے ہو کافروں کے سامنے مقابلے کے لیے جاتے اسلحے سے لیس ہوتے ہتھیار ہوتے تھے سامانِ حرب ہوتا تھا فوج ہوتی تھی لیکن باوجود اس کے ان کے دل کے اندر ایک خدشہ رہتا تھا کہ کافروں سے شاید ہم جنگ جیت نہ سکیں تو وہ کیا کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی کافروں کے مقابلے میں جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ اس تیرے آخری نبی کا واسطہ جسے تُو اپنا محبوب بنا کر بھیگنے والا ہے اس کے صدقے میں فتح تا فرماؤں قرآن کہتا ہے اللہ انہیں فتح تا کرتا تھا نوازنے کا سلسلہ دیکھو شاید دیو بندی وہا بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تم کہتے ہو حضور سے مانگنا شرک پر نوازنے کا عالم یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہی نوازتے ہوئے آ رہے ہیں آنے سے پہلے ہی جھولیاں بھرتے ہوئے آ رہے ہیں آنے سے پہلے ہی دامن مراد کو بھرتے چلے جا رہے ہیں آنے سے پہلے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جنگوں میں لوگ فتح پاتے ہیں تو نام محمد کے وسیلے سے اے جب نام کی یہ برکت ہے تو ذات کی برکت کیا ہوگی آئے نوازنے کے لئے اب تھوڑی سی توجہ میری بہنوں سے چاہوں گا اس لیے کہ جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہو اتنی ہی تعداد کے اندر ہماری بہنیں بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں بازو کے گراؤن میں بلکہ اطلاع کے مطابق آپ سے زیادہ تعداد میں وہ ہیں میں حیران ہوں یا اللہ صحابیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچوں کو کیوں بھیج دیا کرتی صحابیات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لئے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتی صحابیات اپنے بچوں کو آقا کریم کی یاد میں تڑپنے کا سلیقہ کیوں سکھاتی صحابیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے لئے اپنی اولاد کو کیوں تعلیم دیتی صحابیات اپنے بچوں کو سرکار کے ذکر کے اندر صبح و شام گزارنے کی تلقین کیوں کرتی صحابیات اپنے بچوں کو نبی کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرنے کے لئے کیوں تاقید کرتی صحابیات اپنے بچوں کو حضور سے قرآن سیکھنے کی کیوں تاقید کرتی تو جواب ملے گا حضور کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ اگر انسانوں میں سے کسی کو میسر ہوا ہو تو مرد کو نہیں عورت کو حضور کی ولادت کی اطلاع ابو اللہب کو دی ابو اللہب نے آزاد کر دیا گویا حضور خواتین سے یہ فرما رہے ہوں اے خواتین اب غم نہ کرنا محمد آ چکے ہیں اب تمہیں غلامی سے نجات کا پروانہ ملتا چلا جائے گا آپ ذرا سوچو یہی وجہ ہے کہ وہاں کے اس زمانے کی عورتیں اور رسول آزم کی ایسی محبت میں گرفتار خواتین جن کا سینہ آقا کی محبت سے لبریس تھا وہ کسی اور کی سینہ آسیر اپنے بچوں کو نہیں بناتے تھے بلکہ وہ بناتی تھی تو محمد عربی کا غلام بناتی تھی اور آقا کا دیوانہ بنایا کرتی تھی اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ سب سے پہلے عورت کو ملا ہے بڑی فکر تھی حضور کو عورتوں کی تاقید پر تاقید تلقین پر تلقین بلکہ حد تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو زمانے کے سامنے اپنے آپ کو بہتر کہتا ہو لیکن حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں بہتر کون ہے اور سرکار نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و آیال میں بہتر ہے اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و آیال میں بہتر ہوں حضور نے گویا فرما دیا کہ صرف بہتری کی سند دنیا کے انسانوں سے نہ لو جسے میں بہتر کہہ دوں وہ بہتر ہے اور میرے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچے اور اہل و عیال میں بہتر ہے تعقید فرمائی عورتوں کے لئے سرکار نے یہ نازک شیشے ہیں ان کا خیال رکھو آج کی خواتین حضور کے احسان کو بھول گئیں آج کی عورت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نمازیوں کو فراموش کر گئیں اور مغرب کی دل دادا ہو کر تعقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو گئیں تو عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ عورت کو ملا اور پھر آپ جانتے ہیں کتنی سخاوت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں دائیوں کا قافلہ اترتا ہے بچوں کو لینے کے لیے گھر گھر پہنچتی ہیں جو جو حضور کے گھر پہنچتا جب پتا چلتا یہ در یتیم ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور جب حلیمہ سادیہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع کسی اور دائی کو میسر نہ ہوا تو اپنے شوہر سے دائی حلیمہ سادیہ نے مشورہ کیا کہ اب ایک ہی عبداللہ کا در یتیم موجود ہے کیا خیال خالی ہاتھ جائیں یا ان کو لے لیں اے حلیمہ تمہاری عظمتوں پر قربان کہ تمہیں حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہوا جانتے ہیں آپ جب حضرت حلیمہ سادیہ کو حضور دکھائے گئے نا تو حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نور کی شوائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور چہرے سے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس میں اقدس پر ہری چادر رکھی ہوئی تھی سرکار کو دیکھتے انہوں نے چوم لیا گود میں لیا لے کر چلنے کے لیے تیار ہوئی اب حضور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر جس مصطفیٰ کو تُو نے اپنی گود میں اٹھایا ہے یہ مصطفیٰ تجھے محروم نہیں رکھے گا جب وہ آئی تھی مکہ مکرمہ تو ان کی سواری لاغر تھی سواری کمزور تھی سب سے پیچھے رہنے والی تھی اچلنے کے اندر سب سے پیچھے رہتی تھی اللہ اکبر قبیلے کے اندر بڑی عجیب پوزیشن تھی لیکن جیسے ہی حلیمہ سعادیہ آقائے کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کو گود میں لے کر سواری پر بیٹھتی ہیں اب سواری کی پوزیشن یہ کہ سب سے آگے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ اللہ سب نے پوچھا حلیمہ سواری بدل گئی ہے کوئی دوسری سواری تو تُو نے نہیں لے لی کیا بات ہے کہ یہی سواری پہلے تھی تو سب سے پیچھے تھی آج یہ سواری سب سے آگے نکل رہی ہے حلیمہ جواب دیتی ہے اب سواری کو نہ دیکھو سوار کو دیکھو جس درہ یتیم کو میں نے اپی گود میں لیا ہے یہ درہ یتیم کائنات کے ہر ایک کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آیا ہوا جانور کو خیرات ملی حلیمہ سادیہ کو خیرات ملی قبیل والے کو خیرات ملی اور صوفیاء اکرام اور محدثین اور فقہا اور صیرت نگار فرماتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے پوری کائنات میں اس دن لڑکے ہی پیدا ہوئے نواز رہے ہیں حضور جھولیا بھر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ویڈیو گو لائک سیڑھ جہرور کریے کرنے ہوں